السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میرے بعض رشتے دار ہیں میں ان سے تعلق جوڑتا ہوں وہ مجھ سے تعلق توڑ لیتے ہیں میں ان کے ساتھ نیکی والے معاملات کرتا ہوں وہ میرے ساتھ بہت برا معاملات کرتے ہیں میں کوشش کرتا ہوں میں سبر کرتا ہوں جو وہ مجھے تکلیف دیتے ہیں بڑی حکمت کے ساتھ اقل مندی کے ساتھ لیکن اس کے باوجود بھی وہ میرے ساتھ جہالت والا سلوک کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات سنی اور فرمایا کہ اگر واقعی ایسا ہے جس طرح تم بتا رہے ہو تو تم ان کے موں میں چلتی ہوئی راک ڈال رہے ہو یعنی کہ جو وہ تمہارے ساتھ کر رہے ہیں وہ عذاب کو دعوت دے رہے ہیں اور مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے اس سے کہتے ہیں کہ ان کے مقابلے میں اللہ کی طرف سے تمہارے لیے ایک مددگار ہوگا اور دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صلح رحمی کرنا کسی چیز کا بدلہ دینا نہیں ہوتا بلکہ صلح رحمی کرنے والا وہ شخص ہے جس کے ساتھ برا کیا جائے اس کے باوجود بھی وہ صلح رحمی کرے یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کون سے ہمارے رشتیں ہیں جنہیں ہمیں امپورٹنز دینی چاہیے ہم اپنی فرنڈشپ سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں ہماری دس سال کی دوستی ہو گئی ہماری بیس سال کی دوستی ہو گئی ہم سیلیبریٹشن میں لگے ہوئے ہوتے ہیں گفٹس دے رہے ہوتے ہیں لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے اللہ تعالیٰ نے کن رشتوں کو ترجیح دی ہے اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَتَّقُ اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْعَرْحَامِ کہ اللہ سے ڈر جاؤ اللہ تعالیٰ سوال پوچھے گا ارحام کے رشتوں کے بارے میں جو انسان کے رحم کے رشتے ہیں جن کے بارے میں صلح رحمی کرنے کا حکم ہے ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَقُتَعُونَ مَا أَمَرُ اللَّهُ بِهِ اَيُّ صَلَى جس چیز کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا جس چیز کے بارے میں اللہ نے کہا کہ تم اس کو جوڑ کے رکھو اور تم اسی کو توڑ دیتے ہو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہیں ہمارا بھائی تو ہم سے نراز نہیں ہے کہیں ہماری بہن تو ہم سے نراز نہیں ہے کہیں ہمارے ماباپ تو ہم سے نراز نہیں ہے اور ہمیں پتہ ہے کتنی مثالیں ایسی ہیں کہ دس دس بیس بھی سال گزر جاتے ہیں زندگیاں گزر جاتی ہیں بھائی بھائی کا چہرہ نہیں دیکھتا پسند بھی نہیں کرتا اور بہنیں نراز ہوتی ہیں اور ہم کبھی بھی ہما ایفرٹ ہی نہیں لگاتے کہ ہم کسی طرح ان کو منائیں ہم پر یہ فرض ہے کہ ہم جائیں اپنے رشتوں کو منائیں اپنے ان رشتے داروں کو منائیں جو ہم سے بہت عرصے سے نراز ہیں اپنی انہ کو توڑیں اپنے تکبر کو توڑیں ان کی غلطیوں کو در گزر کر دیں بھلے آپ ٹھیک ہوں بھلے آپ کا قصور نہ ہوں لیکن پھر بھی جا کے آپ ان کو بچائیں کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی وجہ سے آپ کے ان کو نہ منانے کی وجہ سے آخرت میں ان کو جہنم زیادہ آپ سہنا پڑے جزاکاللہ خیر موسیقا